بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئے اٹیک پلیٹ فارم کی نئے ویڈیو میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں کل بارہ گرس کو میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور جہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہوگی یہ ویڈیو یہ میں نے آج پبلش کی تھی کیونکہ مجھے تقریباً آلومت ستنا ٹائم لگیا تھا کہ میں اس کو اڈیٹ کر سکوں اور پھر میں نے آج اس کو پبلش کی ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے آپ کو پول کریٹر کو یوز کر کے اپنی لیے انلیمٹیڈ گوگل ایڈسنس کے ایکٹیو دیش بورٹ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے یہاں پر مجھے ایک میل آ چکی ہے گوگل ایڈسنس کی طرف سے اس کو اپن کرتا ہوں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ تقریباً ٹونٹی ون آورز اگو مجھے بارہ آگست کو اسی دن ہی ایکیس کھنٹے پہلے ایک میل آئی ہوئی ہے کہ آپ کو جو گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ ہے وہ اپرووڈ ہو چکا ہے اور اس کے لیے مجھے ڈیفینلی آپ اپنی جو ویب سائٹ ہے اس کو ریویو کے لیے پیجنا ہوگا اگر آپ اپنی ایڈسنس اکاؤنٹ اپرووڈ کرانا چاہتے ہیں سمپلی آپ نے نئے ٹیک یوٹیوب چینل کو سرچ کرنا ہے اور یہاں پر سبسکرائب بھی لازمی کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے پلیلیس کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ والی پلیلیس نظر آ رہی ہوگی ایکٹیو ڈیش بورٹ ایڈسنس ٹیک کا پوک کریٹر ٹیٹوریل کے نام سے آپ نے اس پلیلیس کو لازمی دیکھ لینا ہے اگر آپ ان سٹیپ کو فالو کرو گے تو ویدن وان منٹر ٹو آورز آپ کو دیفنیٹلی گوگل ایڈسنس کی طرف سے اپروول مل جانا ہے اب آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے جو گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ ہے اس کو اوپن کرنا ہے میں اس کو اوپن کرنے جا رہا ہوں یہاں پر اس کو لاغن کیا میں نے اور سائن ان کے بٹن پر کلک کر رہا ہوں تو آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ میرا یہاں پر کریٹر ڈاٹ کپوک ڈاٹ کام ویب سائٹ ایڈ ہو چکی ہے مجھے ڈیفنیٹلی یہاں پر اپنی انفرمیشن پیمنٹ میں انفرمیشن بھی ایڈ کرنی ہے سمپلی میں نے انٹر انفرمیشن کے بٹن پر کلک کیا اور یہاں پر میں ایک اپنا ایک نام ایڈ کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد جہاں پر میں نے محمد کاشیب لکھ لیا اس کے بعد مجھے یہاں پر اپنا اڈریس بھی لکھنے پڑے گا اور سمیٹ کی بٹن میں کلک کر دوں گا میری جو پرسنل انفرمیشن یہاں پر اپنا ایڈ ہو چکی ہے اس کے بعد سمپلی میں نے سائٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے جہاں پر مجھے میری ویب سائٹ نظر آ رہی ہے کریٹر ڈاٹ کپوک ڈاٹ کام سلیش نیا ٹیک اس کو سمپلی میں نے اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر میں نے آئی ایف ایڈیڈ میری پبلیشر ایڈی کے بٹن پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایڈ کرنی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آٹومیٹکل ایک اپوک کا جو پبلیشر ایڈی ہو تھی وہ اس کے ساتھ تو اٹیچ ہو جاتی ہے اس کے بعد سمپلی میں نے نیکس کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور اگین مجھے یہاں پر ریکویسٹ ریویو کے بٹن پر کلک کرنا ہے اس طریقے سے میری جو ویب سائٹ کا ہوگا ریکویسٹ ہوگی وہ یہاں سے سینڈ ہو چکی ہے اس ویڈیو سے متعلق کوئی بھی کوششن ہے تو آپ نے کمیٹس پاس میں لازمی پوچھ لینا ہے میں آپ کو ہر کمیٹس کا جواب لازمی دوں گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ